بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا موضوع ہے ہواتین کے ساتھ حسنے صلوق محتصر سوالات اور درست جواب کی نشان ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے ہواتین کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے اس میں ہواتین خاندان اور معاشرے کا اہم ترین اور اساسی رکن ہے مختلف تہزیبوں اور معاشروں میں ہواتین کو بہت سے حقوق سے محروم رکھا گیا ہے اور ظلم و ستم کا شکار بنایا گیا ہے اسلام نے اپنے پیروکاروں کو ہواتین کی حقوق ادا کرنے یعنی جو اسلام کو مانتے ہیں جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اپنے پیروکاروں کو ہواتین کی حقوق ادا کرنے اور ان سے حسن و سلوک کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یعنی قرآن پاک میں ہواتین کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اور ان کے ساتھ حسن و سلوک کا برداؤ کرو اس کے علاوہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے عورتوں کے احترام کا حکم دیا اسلام سے پہلے عورتوں کی جانروں کی طرح منڈی میں خرید و فروخت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو بہت سیتے ماں بیٹی بہن اور بیوی اور ایک بلند مقام عطا فرمایا اس کے علاوہ عورتوں کے فرائض کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کی حفاظت و عصمت یعنی عفت و پاک دامنی عورت کا سب سے بڑا زیور ہے عورت مرد کی آبرو ہوتی ہے لہٰذا عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی آبرو کی حفاظت کرے اس کے بعد عطاعت و فرما برداری کے بارے میں فرمایا ہے اور اس کے علاوہ کناعت اور شکر گزاری کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ہر حال میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کے بعد عورتوں کے حقوق کے بارے میں اور فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں سے کہا کہ تم پر واجب ہے کہ انہیں اچھا کھلاو رواز کے مطابق اچھا پہناو عورتے کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لو فراخ دلی سے کام لو کیونکہ در حقیقت وہ ایک طرح سے تمہاری پابند ہیں ان کی کوئی املاک نہیں تم نے انہیں اللہ کی عمارت کے طور پر قبول کیا ہے تم اللہ کے حکم سے ہی ان سے فائدہ اٹھاتے ہو پس حواتین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان سے نیک سلوک کرو کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے یہ کچھ حقوق تھے عورتوں کے اس کے علاوہ ہم اس کے ایم سی کیوز پڑھ لیتے ہیں ایم سی کیوز میں آپ کا پیس نمبر 43 پہ فرسٹ ایم سی کیوز ہے جنت کس کے قدموں میں ہے ماں کے قدموں میں ہے کون سا شخص دو انگلیوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا دو بیٹیوں کی اچھی طرح تربیت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ تو زہرہ کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے نبی کریم نے بلائی کی وسیعت فرمائی عورتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے استقبال کے لیے اپنی چادر ان کے قدموں میں بچھائی ٹھیک ہے اس کے بعد جی آپ کا فرسٹ والا شارٹ قویشن ہے اسلام کی آمد سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا اس کا انسر آپ کا پیس نمبر 42 پہ ہے پیس نمبر 42 میں فرسٹ والی جو لائن ہے وہاں سے شروع ہو رہا ہے ہواتین کو بہت سے حقوق سے محروم رکھا گیا اور ظلم و ستم کا شکار بنایا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر 2 پہ آپ کا شارٹ قویشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہواتین کی تربیت کے لیے کیا اقدام کیا ٹھیک ہے اس کا انسر بھی آپ کا پیس نمبر 42 پہ آیت کے نیچے سے آپ جو آیت لکھی ہوئی ہے اس سے نیچے لائن ہے آپ کے فرامین مبارکہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سیرتِ طیبہ سے ہواتین کی قدر و مندلت جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہواتین کے ساتھ اچھے سلوک کی تاقید فرمائی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں یعنی اچھا برتاؤ کریں اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا نمبر تھری والا شارٹ کوسٹن ہے نمبر تھری پہ آپ کا شارٹ کوسٹن ہے حضرت فاطمہ تزہرہ کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس طرح حسن و سلوک فرماتے تھے ٹھیک ہے جی تو اس کا آنسر جو ہے آپ کا پیش نمبر فورٹی تھری پہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ نیکسٹ والی جو حدیث ہے آپ کی وہ شروع ہو رہی ہے حضرت عائشہ سے فرماتی ہے کہ جب حضرت فاطمہ تزہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدبت میں حاضر ہوتی یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تو آپ انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ان کا ہاتھ پکڑتے ان کی پیشانی یعنی ماتھیں پر بوسا دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے اس کے بعد نمبر فور پہ آپ کا کوئیسٹن ہے دو بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ ارشاد فرمایا اس میں آپ کا پیش نمبر فوٹی ٹو پہ ہے آس کانسر لاسٹ والی جو حدیث ہے آپ کے صحیح مسلم نے صحیح مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالک ہو گئیں یعنی جوان ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو یعنی اپنی دو انگلیوں کو ملایا اور ان کو ملاتے ہوئے فرمایا کہ میں اور وہ قیامت کے دن اسی طرح جو ہے وہ قریب ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر فائف پہ آپ کا کوئیسٹن ہے ہمیں ہوتین کے ساتھ کس طرح کا رویہ احتیار کرنا چاہیے یہ آپ کا پیس نمبر فورٹی تھری پہ لاسٹ والا جو ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہوتین کا احترام کریں ہوتین پر آوازیں کسنیں گھور کر دیکھنیں ان کا مزاک اڑانیں ہوتین کے تعلیمی اداروں کے باہر رشت لگانیں اور راستوں میں بیٹھنے سے استناب کریں عوامی مقامات پر مختصر لباس پہننے سے گریز کریں اور ملازم پیشہ ہوتین کا احترام کریں ٹھیک